اب آئیے اسلام کے سپیچ کے لاؤس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھا کام بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا سواب ملے گا تو یہ فریڈوم آب ایکسپیشن کو انکریج کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو گوڈز ہیں دوسرے جو مذہبوں کے گوڈز ہیں جن کی وہ لوگ ورشپ کرتے ہیں وہ جن گوڈز کی ورشپ کرتے ہیں انہیں گالیاں من دینا جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ جن سے وہ پریئر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں انہیں گالی تم من دینا تم مسلمز تم بلیورز کبھی گالی من دینا ہوئے نہیں تو وہ بھی اپنی جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے پھر کیا ہوگا باتوں سے باتیں بڑھے گی سوسائٹی میں وہی ٹرینڈ چلے گا وہ چیز کو تم لوگ انہوں کو گالی من دینا سب سے آگے تم رہنا اس چیز کو اور آپ دیکھوں گے کہ ظلم کہیں ہوا ہے تو اس میں کمپلین کرنے کی اجازت ہے یہ بھی ایک فریڈم آف ایکسپیشن ہے جو اجازت دی گئی ہے اور عام طور پر جو اس طرح سے کرے تو قرآن کی آیت دیکھئے سورہ 15 ورس 94-95 کہ جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر گز رہی ہے جو حکم دیا گیا وہ کرو اس پر عمل کرو وہ آردن المشرکین اور جو مشرکس ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں ان سے اعراض کرو اور ان سے مو فیر رو مجھلک اعراض کرو انہا کفائینا کل مستحضیین جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے خلاف اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں آپ چھوڑ دو اماملے یہ بھی ایک تعلیم ہے جو اسلامی سکھ ہے تو جہاں تک یہ سوال ہے میں ایک پوائنٹ جو ہوم ڈرائیف کرنا چاہ رہا تھا اتنے اتنی باتوں میں کہ یہ چیز مورلی رونگ ہے انکریکٹ ہے کہ آپ کسی ریلجیس پسنیلٹی کا مزاق اڑاؤ اب ایک بات کو سمجھ